پوٹ نے حالیہ فیصلہ آج ہی جو فیصلہ آیا ہے شریف خاندان اور وزیر خزانہ اس حاگ ڈار کی اپیلوں سے متعلق تمام درخواستے جو ہے وہ اپیل جو نظر سانی کی درخواستے ہیں وہ ان کو خارج کر دیا گیا ہے اور اس میں کافی سخت ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں وزیراعظم کی سابق وزیراعظم کی جو نہلی کا فیصلہ ہے اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے مزید ڈیٹیل جو ہیں اس کی بیریسٹر پنسوتا صاحب سے پوچھنا ہے جی پنسوتا صاحب آج جو کافی سخت سخت ریمارکس سامنے آئے ہیں دیکھنے میں سر شداب صاحب بات یہ کہ ریمارکس تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک میں جو ڈیشری ہے وہ بڑے انٹریسٹنگ ریمارکس سنکے ہوتے ہیں ہمیشہ صحیح اور ریمارکس کچھ ہلکے جو ہیں وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ریمارکس دینے بھی نہیں چاہیے بٹ سمہو ہم جس سسٹم میں آپریٹ کر رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایڈویسیریل پروسیڈنگز جنہوں ایڈویسیریل پروسیڈنگز میں صرف ججز کا کام ہے سن کر فیصلہ دینا لیکن آپ چونکہ خود بھی ریپورٹنگ کرتے ہیں اگر صرف سن کر فیصلے دیے جائیں تو ایک دن میں ایک ہی کیس سنیں کئی وکلا کو شوق ہوتا ہے چار چار پانچ پانچ گھنٹے آگئے کرنے کا اس میں ریمارکس کی ایک بیسک وجہ یہ بھی تھی اس کیس کی ایک ہسٹری ہے اب پین جو اداروں کی تھی اس کے بعد معاملات سپریم کورٹ تک پہنچے پہلے تو یہ بڑا بتانا ضروری ہے کہ ہر آدمی کا بیسک سوال یہ ہوتا ہے بکہ اس وقت ہر آدمی جو لیگل ہے کوئسشنز وہ ساری پربلک ڈومین میں چلے گئے ہیں کہ جناب یہ سپریم کورٹ کیسے چلا گیا سیدھا پہلے تو بات یہ کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار بھی ہے اور اس کیس میں تمام پانچوں کے پانچوں ججز نے اپنی ججمنٹ میں لکھا ہے کہ جب ایف بی آر نیب ایسی سی پی تمام اد نہیں لیا ریفرنسز بنا کے تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال سے پڑے ہوئے ہیں تو سپریم کورٹ حرکت پہ نہیں آئے گی تو اور کون حرکت پہ آئے گا بارال ایک فائنل ڈیسیجن آیا تھا اس ڈیسیجن کو انہوں نے چیلنج کیا تھا ریویو میں کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس اگر کوئی ججمنٹ آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے تحت آئے تو آرٹیکل وان ایٹی ایٹ پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس ریویو کا اختیار ہوتا ہے لیکن ریویو کا اختیار ویسے ہی بہت نیرو ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی any irregularity یا any illegality is floating on the surface سامنے بعدی و نظر نظر آ رہا ہے کہ اس میں یہ بہت غلط ہو گیا کام اور اس کی example دینا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہر آدمی کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اس فیصلے میں کوئی غلطی ہے مثلا آپ نے ایک فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے direction دے دی کہ police is directed کہ اس میں case register کریں لیکن direction دے نہیں تھی انٹی corruption کو تو یہ ایک ایسی irregularity ہے کہ یہ float کر رہی ہے surface پہ کہ یہ وہاں پر یا FIA کو دینی تھی تو ناب کو دے دیں سو یہ وہ چیزیں جن میں آپ reviews میں جا کے ان errors کو rectify کروا سکتے ہیں اب یہاں پر جن چیزوں کو انہوں نے errors سمجھا اس میں پہلی بات انہوں نے کی کہ dictionary جو ہے اس میں کئی meanings ہیں receivables کے تو سپریم کورٹ نے اس meaning کو کیوں اٹھایا جس meaning کے تحت prime minister جو ہے صاحب کا وہ disqualify ہوتے ہیں دوسری بات انہوں نے monitoring judge پہ بہت اصل یہ review petition targeted ہی monitoring judge پہ تھی جو supervise بھی کریں گے just as a lesson اور کسی حد تک remarks جو خواجہ حارس صاحب کہتے ہیں ان سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ شاید وہ monitoring judge کی performance سے ناب کے trials جو ہیں وہ effect ہو جائیں گے اس کی اردگیت بہت انہوں نے revolve کیا اب چونکہ تفصیلی فیصلہ نہیں آیا تو ہم ان کے remarks کی روشنی میں یہ ضرور assess کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کن basis پر اس کو reject کیا ہے law dictionary جو black's law dictionary ہے اس میں میرا ذاتی view یہ ہے کہ black's law dictionary کی کسی cogent dictionary meaning کے اوپر rely کر کے ہی سپریم کورٹ نے یہ decision دیا ہے no doubt ہم اس کو ڈھونٹا نہیں پا رہے لیکن جو کہ اب judgment آئے گی تو اس میں reliance آ جائے گی دوسری بات سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ہم نے بہت محتاط ہو کر اس فیصلے کو صادر فرمایا اس فیصلے کو اس لیے ہم نے issue اس طرح کیا ہے تاکہ جو نیچے trials ہو رہے ہیں وہ کسی طرح prejudice نہ ہو لیکن خواجہ حارث صاحب کا اس کے اوپر بے تہاشا انحصار تھا میں نے بلکہ ایک article لکھا اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ خواجہ صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ ان کا جو right نیچے وہ prejudice ہو سپریم کورٹ کی finding آپ کیوں لینا چاہتے ہیں شاید آپ سب آپ مارے سامنے کورٹ میں جب دیکھتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ صرف اتنا بھی آج ہے نا کہ ہم آپ کو بھیج رہے ہیں magistrate کو decide کریں تو اس کا ہی بہت فرق ہوتا ہے تو یہاں فیکٹس کی اوپر آپ کیوں observations لینا چاہ رہے ہیں لیکن اس domain میں tread کیا گیا پھر جو monitoring judge والی بات ہے اس میں 99 کی بھی judgment ہے بے تہاشا judgment سے جس میں specifically cases کے لیے monitoring judges appoint کیے گئے اور یہاں monitoring judge کا role جو کہ I'm very sure کہ اجازو لیسن صاحب اپنی judgment میں clarify ضرور کرنا چاہیں گی کیونکہ وہ خود monitoring judge بھی ہیں اور ان کی judgment بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ انہوں نے کورٹ میں یہ بھی کہا کہ میں پھر آپ کو judgment میں سخت زبان استعمال کروں گا تو آپ لوگ تنگ ہوں گے so I am still expecting a very strong judgment from justice اجازو لیسن باقیوں کی judgment سے اپنی جگہ تمام کا اترام ہے وہ چونکہ monitoring judge ہیں تو ان کی judgment کی ایک impact ایک different ہوگا اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ اپنی judgment میں mainly ذکر تذکرہ یہی کریں گے کہ میرا کام as monitoring judge یہی ہے یا ہماری judgment کا جو مطن ہے monitoring judge کا وہ primarily یہی ہے کہ case کی time lines کو انشور کریں